جاتے ہو تو اگر آپ ازاد ویزے پہ ہو تو بائیک پہ کرنا چاہتے ہو پھر اس کا یہ ہوگا کہ آپ السلام علیکم جی خان جی فل لاک ڈاؤن والا سین چل رہے کیونکہ جو بائیک ہے وہ بہن ہو چکے فل فل مطلب کہ صبح ساڑھے نو سے لے کر شام کے چار بجے تک اس دوران کوئی بھی جو بائیک ہے وہ روڈ پہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ جو گرمی ہے وہ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے بائیک جو ہے وہ بہن ہو گیا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے کار کا تو وہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور کیونکہ ایک آرڈر کا ملے گا آپ کو انشاءاللہ تیرہ اشاریہ پچاس ایک آرڈر کا تو یہ اچھا خاصہ ہے صحیح ہے اس موقع سے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس لائسنس ہوتا تو میں ضرور کرتا لیکن بیٹ لکس نہیں ہے میرے پاس لائسنس اور اس کے علاوہ تو میں ایسا کروں گا کہ فرض کریں میں ازاد ویزے پہ ہوں کسٹر میں ٹھیک ہے تو اگر میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ بائیک پہ ہو یا کار پہ ہو ٹھیک ہے کم سے کم میرے پاس لائسنس ہونا وہ ہے وہ لازمی ہے لائسنس کیونکہ کمپنی اتنی اچھی تو ہوگی نہیں کہ آپ کو لائسنس بنا کے جائے گی صحیح ہے کیونکہ ابھی بہت زیادہ ڈرائیورز ہیں آلریڈی تو لڑکے کی شارٹی تو ہو نہیں ہے نہیں کیلئے آپ کے باس لائسنس ہونا ایک تو لازمی ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ کے تو آپ کار پہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے باس لائسنس ہونا لازمی ہے بائیک کے لیے بھی لائسنس ہونا لازمی ہے لیکن بائیک والے ابھی کوئی ہائرنگ نہیں ہو رہی لیکن کار والی ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کے پاس لائسنس ہونا ناظمی ہے اگر کار ہے تو اچھا ہے کار نہیں ہے تو Tracy کار وہ خود دیں گے جو مائن دائریکٹ کمپنی ہے ठीक ہے اگر آپ بائک پہ کرنا چاہتے ہو اگر آپ بائک پہ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ سین ہے اگر آپ ازاد ویزے پہ ہو تو بائک پہ کرنا چاہتے ہو پھر اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے کسی ایک ایسی کمپنی ڈونڈنی ہے جو اپنے بیعافے آپ کی اس کمپنی میں آئی ڈی بنائے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی اکاؤنٹ بان جائے گا صحیح ہے اس کے بعد وہ کیونکہ جو طلبات کمپنی ہے نا وہ ڈائریکٹ جو بائیک ڈرائیور کا وہ نہیں لیتی پہلے لیتی تھی اب نہیں لیتی اب آپ کو کسی سپلائر کے بحاف پہ ہی کام کرنا ہوگا اگر ایک کمپنی ڈونڈنی ہے آپ نے تو تو کہنا ہے کہ باقی رہنا سہنا بائیک وغیرہ سب کچھ میرا اپنا اور آپ صرف اپنے بحاف پہ مجھے اس میں آئی ڈی بنوا دیجئے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو آئی ڈی بنا دیں گے اور آپ اپنی اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے دینا کہ میں مہینے کا آپ کو اتنے پیسے دھونگا کوئی دو سو دیتا ہے کوئی چار سو دیتا ہے کوئی تیم سو دیتا ہے ہر بندہ جہاں ان کی سیٹنگ ہوتی ہے وہ کر لیتا ہے اب یہ نہیں ہے کہ لوگ نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ آپ کو کہیں گے کہ نہیں کر سکتے لیکن بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میرا کھانا پینا وغیرہ سب کچھ رہائش روم وغیرہ بائیک پیٹرول موبائل انٹرنیٹ کال وغیرہ سب کچھ میرا اپنا ہے لیکن میں ایک کمپنی کے بحاف پہ کام کرتا ہوں تو وہ ریٹ ان کو وہی ملتا ہے جو پہلے وہ ایک ازاد ویزے والے کو ملتا تھا تو اس طرح ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو اور اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو آپ کہہ دیو کہ میں ازاد ویزے پہ ہوں تو پھر آپ کو زیادہ ترجی ہے کہ آپ کو اپنا ویزا چینج کروانا پڑے گا تو آپ تابس میں کام کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آگی ہوگی اگر خان جی نہیں میری بات سمجھ جائی تو پھر تمہارا علیہ آفت ہے